السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قاری احمد علی مہروی آپ کو اپنے یوٹیوب چینل اسان تعلیم قرآن پر خوش آمدت کہتا ہے محترم ناظرین ہماری شادیوں میں چھے کاموں کے علاوہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب خلاف سنت ہے اور شریعت کے خلاف ہے وہ کون سے شرائی چھے آمال ہیں وہ بھی اس ویڈیو میں بیان کروں گا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی شادیاں شریعت کے مطابق کریں لیکن ہم رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے دوستوں کو خوش کرنے کے لیے لاکھوں روپے زائے کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی نرازگی کا سبب بنتے ہیں رشتہ دار پھر بھی خوش نہیں ہوتے دوست پھر بھی خوش نہیں ہوتے ہم جتنا مرضی پیسہ لگا لیں تو باتیں لوگ پھر بھی کرتے ہیں تو ہمیں ایسے کام کرنے چاہیے جن سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ چھے کام کون سے ہیں جو شادیوں میں شریعت کے مطابق ہیں آپ سے میری گزارش ہوگی کہ ویڈیو کو آگے ضرور شیر کیجئے گا اگر کوئی آپ کے شیر کرنے سے اس پر عمل کر لیتا ہے تو اس کا فیدہ آپ کو بھی ہوگا اور مجھے بھی ہوگا ویڈیو پسند آ رہی ہو تو لائک بھی کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ رابطے کو بحال کریں تاکہ آئندہ ویڈیوز بھی آپ کو ملتی رہیں تو محترم ناظرین شادی کے چھے شرعائی آمال ہیں ان میں دو فرائض ہیں ایک واجب ہے اور تین سنتے ہیں فرائض کون کون سے ہیں نمبر ایک اجاب و قبول اور نمبر دو شادی کے دو گواہوں کا اوڑا یہ دو فرائض ہیں ایک واجب ہے حق مہر یہ واجب ہے اور تین سنتیں ہیں نمبر ایک نکاح کا خطبہ پڑھنا نمبر دو چھوارے وغیرہ تقسیم کرنا اور نمبر تین ولیمہ کرنا یہ ٹوٹل چھے آمال ہیں جو شریعت کے مطابق ہیں ان کے علاوہ ہمارے شادیوں میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب رسمیں ہیں اور ہر علاقے کی الگ الگ رسمیں ہیں ہم لاکھوں روپے ان رسموں پہ لگا دیتے ہیں تو ہمیں کوششی کرنی چاہیے کہ ہم شریعت کے مطابق اپنے بچوں کی شادیاں کریں اللہ کو بھی راضی کریں اللہ کے رسول کو بھی راضی کریں آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ بکس میں اپنے خیالات کا اظہار کیجئے گا نئے ویڈیو کے ساتھ پھر آذر ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ